اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 13 کروم ایکسٹرائین جو میرے خیال سے ہر ایسی او کو یوز کرنے چاہیے اور 7 ایکسٹر یوزفول ایکسٹرائین جو آپ کے کام وغیرہ میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آئے گا ڈیٹیل ایسی ایکسٹرائین دوسرے نمبر پہ ہے ایسی او کو ایک تیسرے نمبر پہ موز بار چوتھے نمبر پہ ریموو بریڈ کمز پانچوں نمبر پہ بل سومو چھتے نمبر پہ نو فلو ساتوں نمبر پہ سیملر ویب آٹوں نمبر پہ ویب ویبلائزر نائنٹھ نمبر پہ ہے ورڈپرس تیم اور پلگن دیٹیکٹر تینٹھ نمبر پہ ہے ایسی او سٹیک کی ورڈ ٹول الیونتھ نمبر پہ ہے کی ورڈ سرفر ٹویلتھ نمبر پہ ہے چیک مای لنکس اور تھرٹین نمبر پہ ہے ورڈ کاؤنٹر تو سب سے پہلے سیمیلر ویب سیمیلر ویب کو ہم یوز کرتے ہیں ٹرافک چیکنگ کے لیے آئے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ورک کرتا ہے تو یہ اس کا ایکسٹائین ہے سیمیلر ویب کا اور اب آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس کے آئیکن کے اوپر کلک کریں تو یہ آپ کو اس کی ساری ٹرافک دکھا دے گا منتلی ٹرافک کون سے منت میں کتنی ٹرافک ملی ہے اس کا گلوبل رینک کنٹری رینک کیٹیگری رینک باؤنس ریٹ کتنا ہے پیجز پر ویزٹ منتلی ویزٹ ایوریڈیوریشن اور اس کو سب سے زیادہ ویوز کون سی کنٹری سے آتے ہیں یونائٹیو سٹیٹس پاکستان انڈیا چائنہ اور اس کے سوچز کون سے ہیں مطلب اس کو کون کون سی ویب سائٹ سے ٹرافک آ رہی ہے سرچ مطلب ایسیو کی ٹرافک جو ہوتی ہے سرچ انڈیا جو ڈریکٹ ڈاٹ کام لکھے آتے ہیں اس کے علاوہ سوشل سوشل انڈ کی ون پرسینٹ ہے ریفرال جو ہیں وہ 0.74 ہیں اور ایمیل 0.01 پرسینٹ ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ ایکسٹینین کی طرف جو ہے ڈیٹیل ایسیو ایکسٹینین یہ سب سے بہترین ایسیو کا ایکسٹینین ہے اور ریسنٹلی لانچ ہوئا ہے اور یہ مست ہونا چاہیے ایسیو ایسیو کے پاس تو یہ ٹائٹل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے آرٹیکل کا ٹائٹل کیا ہے اس کی میٹر ڈسکرپشن کیا ہے اس کے اگر ایکسیڈ کر رہی ہے تو وہ بتائے گا پھر اس کے بعد یہ اس کا یو ایرل کانونیکل یو ایرل کانونیکل کے پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو بتانی کانونیکل کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد ریبوزٹ آٹی ایکسٹی مطلب اگر کو نو انڈیکس وغیرہ تو نہیں ہے اور ورڈ کاؤنٹ مطلب پیجز میں کتنے ورڈ ہیں یہ میٹا کی ورڈز اور اس کا یہ پبلشر وغیرہ یہ آتھر کے حساب سوتا ہے اس کے بعد یہ ہیڈر ہے یہ بہت کمال کی چیز ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اپنے آرٹیکل کے جو ہیڈنگ سٹرکچر ہے اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ اس کو ایسی اپٹیمائز کیس طرح جانا ہے اس کے بعد لنکس ہیں اس کے ٹوٹل انٹرنل لنکس ہیں ایکسٹرنل لنکس ہیں اور اس پہیکل کتنے پیجز لنک کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اس کے بعد امجیز ہیں ٹوٹل امجیز اور ویڈاوٹ آلٹ آپ یہاں سے انہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سوشل گراف یہ اوپن گراف جو ہوتا ہے یہ جب ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں تو تب یہ چیزیں پوسٹ ساتھ شو ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ کوئیک لنکس بغیرہ جو ہیں ایسپورٹ بغیرہ کے لئے امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھا گی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ہے ایسیو کوئیک ایسیو کوئیک کے اوپر کلک کریں گے اور یہ ٹرن اون ہو جائے گا یہ آپ کو بتائے گا الیکسہ رہیں کہ اس کے گوگل میں کتنے پیجز انڈیکس ہیں پیک لنکس دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پیڈ ایڈ ٹرافک انلائزر کو 1.12 ملین ٹرافک آ رہی ہے اس کے بعد پیڈ انفو کیورڈ ڈنسٹی وغیرہ اور یہ دوسرے میٹرکس وغیرہ اس کے بعد یہ اوڈٹ ہے اون پیج اوڈٹ اس کے بعد انٹرنل لنکس دیکھ سکتے ہیں سارے ایکسٹرنل لنکس دیکھ سکتے ہیں سارے بس مخصوص پیج کے اس کے بعد ڈنسٹی دیکھ سکتے ہیں ورڈز کی اس کے بعد یوریلز کو کمپے کہہ سکتے ہیں اس کے بعد موز بار موز بار بھی بہت کمال چیز اوڈٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اور ڈی اے پی اے چیک کرنے کے لیے پہلے لوگ ان کر لیتے ہیں تو یہ ڈی اے پی دکھائے گی اس پام سکور دکھائے گی اس کے بعد آپ یہاں سے اون پیج ایلی میٹس یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جنرل ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں کرونیکل ٹائگ پی لوڈنگ ٹائم آئی پی ایڈریس چیچنگ یوریل یہ میٹرکس اور سکیما اور گیرہ کے مارک اپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور پیج کا سٹیٹس کورڈ اس کے بعد نیکسٹ ون ہے ریموو بریڈ کمز یہ اس ایکسی آئین کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ بریڈ کمز وغیرہ وہ جو ایرو نظر آتے انہیں ختم کر دیتا ہے کلیر یوریلز آپ کو شو کر آتا ہے ایسی آرڈری ٹنگ میں آپ کو بتا ہوگا کہ یوریل دیکھنا بہت قیمتی چیزیں اسے دیکھ کے بغیرہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم اسے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ایک قسم کی جو فوق ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے بعد باز سومو باز سومو کا مقصد ہوتا ہے چیک کرنا سوشل سگنل وغیرہ ایک پیج کو کتنے میٹ رہی ہیں اور وہ چیک کرنے کے لئے ہم باز سومو کے آئیکن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمیں دکھا دے گا آج بتانی کیوں یہ ورک نہیں کر رہا اس کے بعد نیکسٹ ون نو فولو نو فولو کافی یوسفل ہے یہ ہے نو فولو نو فولو ایسے کرتا ہے یہ زیادہ اگر آپ افلیویٹ ہم نو فولو کرتے ہیں تو اس کو ویریفائی کرنے کے لئے ہم اسے یوسف کر سکتے ہیں یہ نو فولو جو ہوتا ہے یہ جو پرڈکٹس ہوتی ہیں سوری جو لنکس ہوتے ہیں جنہ نو فولو کیا ہوتا ہے ان کے سائیڈز پہ یہ ڈارٹس شو کروا دیتا ہے جیس طرح اس پہ شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ ڈارٹس ہو کروا دیتا ہے اس کے بعد ہیڈ ویپ ہلائزر یہ بہت ہی کام کی چیز ہے اور بہت ہی زیادہ یوسفل ہے یہ جتنے بھی ایک ویب سیٹ بے ٹکنولوجیز وغیرہ یوسفل ہوں یہ ساری آپ کو بتا دے گا اب یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہے ہے ورڈپیس یوسفل ہوئی ہے پروگرامنگ ہے یہ ہوسٹنگ کینسٹا اس کے بعد یہ ورڈپیس تھیم اینڈ پلگ اینڈ ڈیٹیکٹر ہے یہ بھی بہت اچھا پلگ اینڈ اگر آپ کو اچھانک پلگ اینڈ بغیرہ چیک کرنے ہو تو یہ آپ کو بتا دے گا یہ جنر ایٹ پلیس تھیم یوسفل اور یہ سی ڈی شاید ہو جائے اچھا اس کے بعد ایک اور یوسفل ٹول ہے اس یوسفل ٹول ہے اگر آپ لس ایوڈ بغیرہ فائنٹ کرنا چاہیں تو یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں کوئی کیورڈ بس گرافکس کارڈ یہ یوٹیوب میں بہت زیادہ یوسفل رہتا ہے یہ آپ کو زیادہ کیورڈ کے ایڈیاز بغیرہ دے سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ کیورڈ نکال دی ہیں مطلب ان کو آپ یہ گوگل سسکرائب کرتا ہے ان کے آگے اے بی سی بی 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 لکھے تو آپ انہیں لس ای میں بھی یوسفل سکتے ہیں اور اگر ان کے والیم وغیر اچھ ہیں تو آپ ان پہ آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ کسی نے رانا صاحب نے ریکومنڈ کیا تھا یوٹیوب ٹیکس کے لئے اسے بعد کیورڈ سرفر یہ تو شاید آپ بہت لوگ یوز کر رہے ہوں گے کیورڈ بند ہو گیا اس کے بعد یہ یوز کر جا رہے تو اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ آپ کو ادھر سے کیورڈ بغیرہ دکھاتا ہے کلیٹر کیورڈ اور بیک لنکس اور یہ ساتھ میں ٹرافک بھی چھو کرتا ہے اس کے بعد چیک مائی لنکس بہت یوز فول ہے یہ اگر آپ نے بیک لنکس بغیرہ کرنی ہے اس میں بھی یوز ہو رہت ہے اور اگر آپ نے اپنی ویب سائٹ کے 404 پیجز دیکھ اس میں بھی کافی یوز ہو رہت ہے یہ آپ کو بتا دیکھ رہے اپنے کمپیٹیٹر کا دیکھ رہے ہیں اس کی چیزوں کو چیک کر رہے ہیں تو اس میں بہت مدد ہیلپ فول ہوتا ہے اس میں آپ ٹیکس کو سیلیکٹ کر کے سارے آرٹیکل کے اور کاؤنٹ سیز ورڈز کلک کریں گے تو آپ کو بتا دیں کتنے ورڈز ہیں کریکٹر سپیس کے علاوہ کتنے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک سوڑا چھیں یوسفل ایک سٹین ہیں ہانی ویو امیج ایڈ ایڈ اس کوکی وان ٹائب وولیم بوسٹر گی مرلی اور آئی میکروز ہانی بیسیکلی یوس ہوتا ہے یہ جتنے بھی ایک 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 سٹور وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ یوس ہوتا ہے سوری کے امرے سٹور نہیں اتنے بھی چانس ام پر وغیرہ بائی کرتے ہیں وہاں بھی تو یہ ہمیں بتاتا ہے ورکنگ کو فرمز اب یہ آٹومیٹکلی چیک آؤٹ پہ جا کے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ سب کچھ کرے لگ ہوں اگر دیکھیں یہ اپشن آگیا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جتنے بھی کوپنز ہوں گے وہ ٹیسٹ کرے گا اور یہ دیکھیں یہ کوپنز سکسیسفولی ویک کر گیا ہے اور اس طرح کر کے اگر کوپن کوئی ورکنگ ہوا تو یہ پرائیس لیوز کر دے گا اور میں جتنا بھی یوز گیا نائیٹی پرسنٹ تک یہ ورگ کرتا ہے اس کے علاوہ ویو ہی میج جو ہے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے تو آپ کو بتا کہ گوگل نے ویو ایمیج کا بٹن ختم کر دیا تھا تو اس کے لیے یہ ویو ایمیج ہے اب یہ ڈائریکٹ ایمیج کے اوپر آپ کو لے کے جائے گا یہ دیکھیں جب آپ نے ایمجز پرگرہ ڈاؤنڈ کرنی ہوتی ہیں تو اس وقت آپ یوز پر رہتا ہے ایڈٹ کوکی یہ اگر آپ نے لوگ ان شیئر کرنا ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے اگر اگر میرے فرینڈ کے پاس ہیڈٹ کوکی یہی پلاغ ان تو میں اسے چلاؤں گا اور یہاں سے اپنی کوکی کر دوں گا ایکسپورٹ اور میں اس کو یہ فائل سینڈ کر دوں گا تو وہ اسے ڈاٹی ایکسٹ فائل میں سینڈ کر دوں گا تو وہ اپنی جو کوکی ہے اسے یہاں سے ایمپورٹ کر لے گا یہاں پہ انٹر کر کے اور یس کرے گا اور ریفریش کرے گا تو اس کے پاس بھی لوگن ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے وان ٹیپ وان ٹیپ بھی بہت کم چیز ہے فور اگزمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے پر کلک کریں تو یہ جتنے بھی ٹیپز ہوتے ہیں ان کو سمیٹ لیتا ہے اپنے اندر اور ہم کسی بھی ٹیم یہاں سے انہیں اپن کر سکتے ہیں اس کے بعد وولیوم بوستر وولیوم بوستر بھی بہت اچھا پلکن ہے بہت زیادہ لوگ ہے میری ویڈیو کی آواز بہت کام آتی ہے تو اس ویڈا سے یہ بہت بہترین پلکن ہے آپ اسے ضرور شریں ویڈیو کی ووائس کو بہت کمال کی چیز ہے اس کے بعد ہے گرامرلی گرامرلی کا تو 99% یوزرز کو آر ریڈی پتا ہوگا اس کو دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اگر یہ دیکھیں ورڈ کی مسٹیک تھی میں نے این او کی جگہ یو لکھا تھا تو اس نے بتا دیا ہے تو یہ سپیلنگ بغیرہ چیک کرتا ہے آپ کی گرامر چیک کرتا ہے اور آئی میکروز دنیا کی میری نظر میں پاورفل ترین چیزوں میں سے ایک ہے اور اس کی لینگجی بھی بہت آسان ہے اور اس کی سکرپس بھی بہت زیادہ مل جائیں گی آپ کو تو یہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں یہ رہا ہے اس سے آپ اس کی انفینیٹ کیپیبلٹیز ہیں مطلب اگر آپ چاہیں کہ آپ نے سو لوگوں کو ایک سیکنڈ میں انفرینڈ کرنا ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے اگر آپ چاہیں کہ جتنے بھی ٹاسک ہیں جو ون بائی ون کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں اس میں پہلے بندہ ریکارڈ کرتا ہے اب جیسے کہ ہو گیا اس کو میں کلک کرتا ہوں پھر اس کو پھر اس کو اب میں چاہتا ہوں کہ یہی کام جو ہے یہ دس دفعہ ریپیٹ کیا جائے یا سوری تین دفعہ جتنے آپ کا دل کریں تو پلے لوگ پہ اوپر کلک کریں گے تو یہ جو میں نے بٹنوں کو پریس کیا تھا یہ ان کو دوبارہ پریس کرے گا جو بٹن میں پریس کیا تھا یہ بہت کام کی چیز ہے اور اس سے آپ ایکسپلوٹ کریں تو اسی کے ساتھ سارے ایکسپلوٹ جتنے بھی آج تک میں نے یوز کی ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور یہی میری نظر میں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں یوزفل مجھے تو ابھی تک اتنے ہی ملے ہیں اگر آپ کی نظر میں کوئی اور بھی یوزفل لگن ہے تو میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے ساتھ بھی شیئر کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو یونیک لگے گی اور آپ ایسے بہت سی نیو چیزیں سیکھی ہوں گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ